اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی اچھی ہوں تو جناب میں بنا رہی ہوں آج دوپہر کا خانہ اور دوپہر کے خانے میں آج بن رہی ہے میری فیوریٹ سبزی تو میں بنا رہی ہوں جی آلو بینگن تو آلو بینگن کے ساتھ ہی میں نے فلاور جو ہے وہ میں نے تین چاہ دن پہلے لے کر رکھی ہوئی تھی تو بس میں نے سوچا کہ میں اس میں وہ بھی آٹ کر دیتی ہوں تو بچے جو ہے تو بینگن نہیں کھاتے اور میرے ہزبن بھی بینگن نہیں کھاتے تو بس میں ان کے لیے جو سبزی ہیں وہ اس میں آٹ کر دوں گی تو اس طرح سے ہم سب ہی مل کر یہ سبزی جو ہے وہ دوپہر میں کھا لیں گے تو بس جی میں پہلے جو فلاور تھی نا وہ کافی دنوں سے میرے پاس رکھی ہوئی تھی چونکہ آج کل جو ہے وہ شادیوں میں خانہ وغیرہ زیادہ ہم لوگ کھا رہے تھے گھر پر بہت ہی کم کھانہ میں بنا رہی تھی جس کی وجہ سے کافی دنوں سے یہ رکھی ہوئی تھی تو بس مجھے لگ رہا تھا کہ یہ تھوڑی سی اندر سے خراب ہونے لگی ہے تو میں اس کو اچھی طرح سے صاف کر لوں گی صاف کرنے کے بعد جو ہے تو میں نے اس کا ایک بائل لینا ہے تو میں سبزیوں کو اسپیشلی جو فلاور ہوتی نا کالی فلاور اس کو میں بائل کر کے ہی بناتی ہوں کیونکہ اس کے اندر جو ایکسٹرہ سمیل ہوتی ہے نا اس کی ایک الگی خوشبو ہوتی ہے وہ مجھے بالکل سبزیوں میں اچھی نہیں لگتی تو میں اس کو جو ہے وہ ایک بائل لے لوں گی تو اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر آلو بھی جو ہے وہ مکس کر دوں گی تو بس فٹافٹ سے سبزیوں کو صاف کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو پریشر ککر میں بنائیں گے تو یہ بڑی ہی فٹافٹ سی انسٹنٹ سی سبزی ہماری جو ہے وہ بن کر تیار ہو جائیں گی تو بس آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگ کیسے ہوں آپ لوگوں کی چھٹیاں کیسی گزر رہی ہیں تو اور آپ لوگوں کی کیا روٹین چل رہی ہیں آج کل تو بس جی میں جو سبزیاں ہیں نا اس کو فٹافٹ سے کٹ کر لوں گی کیونکہ دوپہر کا وقت ہو چلا تھا اور بچے جو ہے وہ آج کل گھر پر ہوتے ہیں تو بہت جلدی انہیں بھوک بھی جو ہے وہ لگ جاتی ہے تو آج کل روٹین کافی ڈسٹرب ہوئی ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ چھٹیوں میں کبھی کبھی تو اتنا کوئی زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے اٹنے میں تو ہم لوگ جو اگر ناشتہ ہے بھی کر لیتے ہیں تو پھر دوپہر کا خانہ جو سکیپ کر دیتے ہیں یا کوئی ہلکا فلکا سا خانہ جو ہے وہ دوپہر میں بنا لیتی ہوں تو بس جی میں نے آج بھی جو ہے وہ ناشتے میں صبح میں میں نے بچوں کے لیے سوجی بھی بنائی تھی میٹھی والی اور جو اپما ہوتا ہے وہ بھی میں نے بنایا تھا تو بس ہم نے ناشتہ کافی لیٹ کیا ہوا تھا تو بس سوچا کہ میں آج جو ہے وہ میکس سبزی بنا لیتی ہوں تو تھوڑا سا ہلکا فلکا جو خانہ ہوتا ہے نا تو پھر یہ کیا ہوتا ہے نا کہ ڈائیجیشن میں ہمیں بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے تو بس پھر میں نے جو سبزیاں تھی اس کو میں نے بائل ہونے کے لیے رکھ دی تھی میکس کر کے تو آلو میں نے ساری میں نے بینگن اس لیے سبزیوں میں ساتھ میں ایڈ نہیں کیا تھا کیونکہ بینگن کو اگر ہم گرم پانی میں ڈالے گے تو یہ جو ہے نا بلیک ہو جاتے ہیں تو بس جی ہم نے بینگن کو جو ہے وہ لاسٹ میں کٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہی ہم نے اس کو تھنڈے پانی میں ڈال دینا ہے جس کی وجہ سے یہ بالکل بلیک نہیں پڑے گے اور یہ بہت اچھے ہمارے بینگن جو ہے وہ بن کر تیار ہو جائیں گے تو بس اب میں نے سبزی بنانے کے لیے ہری میرچ اور اس کے ساتھ ہی پیس ٹماٹر جو ہے وہ بھی کٹ کر لیے تھے تو بس آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ بینگن کی سبزی کس طرح بناتے ہو میں اکثر ہی سبزی جو ہے وہ ہری میرچ کے مسالے میں بناتی ہوں یا ہری میرچ کو جو میں ثابوت اس میں ڈال کر بناتی ہوں تو بینگن کی سبزی مجھے اس طرح سے بہت اچھی لگتی ہے اور کبھی کبھی جو بینگن ہوتے نا وہ میں میٹ یا گوشت کے ساتھ بناتی ہوں تو وہ بھی کافی ذائکے دار اور بڑے ہی ڈیلیشیس بنتے ہیں تو انشاءاللہ میں کسی دن آپ سے وہ بھی ریسپی جو ہے وہ شیئر کروں گی تو بس میں نے بینگنوں کو جو ہے وہ چوکور یا جس طرح بھی آپ ان کو کٹنا پسند کریں گے آپ ان کو کٹ سکتے تو میں نے کچھ بینگن جو ہے وہ چوکور کٹے تھے اور کچھ جو ہے میں نے لمبی لمبی سلائسے س اس کی بنا لی تھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے جو میں نے سبزی کو بائل ہونے کے لیے رکھا تھا فلاور اور آلو کو وہ بھی اچھی طرح سے جو ہے وہ ہماری بائل ہو چکی تھی بس اب ہم نے پریشر ککر رکھا پریشر ککر کو ہم نے گیس کی اوپر رکھا اور اس کے اندر پھر میں نے آئل ڈالا تھا تو آئل جو ہے وہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں نے بہت زیادہ ڈالا ہے لیکن میں نے آئل اس لیے بھی زیادہ ڈالا تھا کیونکہ میرا بیٹا جو ہے وہ شوربے والی جو سبزی ہوتی ہے وہ خانہ زیادہ پسند کرتا ہے تو بس میں نے اس لیے تھوڑا سا آئل جو ہے وہ ایکسٹرا ڈالا تھا تو جیسے ہی آئل ہم نے گرم کر لیا اس کے بعد ہی میں نے اس کے اندر کٹی ہوئی پیس ٹاماتر اور ہری میرچ جو ہے وہ ڈال دی تھی تو بس ہم نے تھوڑی دیر اس کو تھوڑا سواتے کیا سواتے کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے حلدی جو ہے وہ ایڈ کر دی تھی تو بس بڑی ہی سیمپل سی یہ ریسیپی ہوتی ہے لیکن سبزی یہ جو میتھرڈے بنانے کا آپ لوگوں نے ابھی تک ٹرائی نہیں کیا ہے تو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اتنی زبردست اور بڑی ہی ڈیلیشیس سبزی جو ہے وہ ہماری بن کر تیار ہو جاتی ہے اور بلکل فٹا فٹسی بن جاتی ہے آپ کہیں گے دو میٹ کے اندر جو سبزی ہماری بن کر تیار ہو جاتی ہے تو بس اس کے اندر جیسے ہی ہم نے پیز اور ٹاماتر کو اچھی طرح سے آئل کے اندر کک کر لیا تو بس اس کے ساتھ ہی پھر میں نے کٹی ہوئی ساری سبزیاں اس میں آئٹ کر دی تھی تو سب سے پہلے میں نے اس کے اندر پینگن ڈالے تھے پھر اس کے بعد ہی میں نے آلو اور گوپی بھی اس کے اندر ڈال دیئے تھے پھر اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر حضب زائقہ جو ہے وہ نمک آئٹ کر دیا اور ساتھ ہی میں نے کٹی ہوئی جو ہرا دنیا تھا وہ اس کے اندر آئٹ کر دیا اور بس پریشر ککر کو پھر میں نے لیڈ جو ہے وہ لگا دیا تھا تو بڑی جلدی سے ہماری سبزی جو ہے وہ بن کر تیار ہو گئی تھی تو آپ لوگوں نے پریشر ککر میں ابھی تک اس طرح کی سبزی نہیں بنائی ہے تو آپ لوگوں نے مرسٹ اسے ٹرائے کرنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ ہماری گیس کی جو ہے وہ بڑی اچھی بجت ہو جاتی ہے اور وقت کی بھی کافی اچھی ہماری بجت ہو جاتی ہے اور بڑے کم ٹائم میں جو ہماری سبزی بن کر تیار ہو جائیں گی تو بس اس طرح سے میں جو ہوں اکثر سبزیاں جو ہے وہ پریشر ککر میں ہی بنا لیتی ہوں تو آپ لوگوں نے بھی اپنا کمنٹ کر اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دینا ہے اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگ جو ہے سبزی کس طرح سے کس میتھر سے بناتے ہیں اور آپ لوگ جو ہے وہ کس طرح سے سبزیاں جو ہے وہ بناتے ہیں تو بس دیکھئے ہماری سبزی جو ہے وہ بس بلکل بن کر تیار ہونے لگی تھی تو اس کے ساتھ ہی مجھے لگا کہ میں نے اس کے اندر ہری میرچے کم ڈالی ہے تو میں نے تڑکے والی دو ریڈ سرخ میرچے بھی اس میں ایڈ کر دی تھی جس سے کہ اس کا کافی اچھا فلیور جو ہے وہ سبزی میں آ گیا تھا تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوں گی ریسپی پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزے مزے کی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو بس دیکھئے بلکل جھٹ پر دو منٹ میں ہماری سبزی جو ہے وہ بن کر تیار ہو گئی تھی میں آپ کو سرپ کر کے بتاتی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ کے بڑی ہی زبردستی ہماری سبزی بنی تھی تو بس اب میں نے جو کھانا تھا وہ نکال لیا تھا پلیٹ میں ساتھی میں نے جو صبح میں ناشتے کے لئے سوجی بنائی تھی وہ بھی میں نے تھوڑا سا نکالا تھا تو بس اب ہم لوگ کھانا کھا لیں گے اس کے بعد پھر میں نے بچوں کو لے کر جو ہے وہ بزار بھی جانا تھا کیونکہ میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو ڈالا تھا جو ویڈیو ڈالا تھا اس میں میں نے آپ لوگوں کو کہاں تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کے لئے سویٹر لینا ہے تو میں نے سویٹر جب اس وقت لیا نہیں تھا بس ہم نے دیکھا تھا تو پھر بس میں نے سوچا تھا کہ آج میں فری ہوں تو میں جو ہوں اپنے بچوں کو لے کر جو ہے تھوڑا سا مارکٹ ہو آتی ہوں تو آج کل چھٹیاں ہیں اس وجہ سے بھی ہم لوگ جو ہے وہ کافی آج کل بازاروں کے چکر لگا رہے ہیں تو بس جی ہم لوگ تھوڑا سا سوپر مارکٹ آگئے تھے تھوڑی سبزیاں وغیرہ میں نے یہاں سے لینی تھی گروسری تو تھوڑا سا یہاں سے سامان لیا تھا اس کے ساتھ ہی پھر ہم سویٹر مارکٹ چلے گئے تھے تو سویٹر مارکٹ جو ہے وہ سپیشلی یہاں پہ لگتا نہیں ہے لیکن جو ہمارچل کے لوگ ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں تو انہوں نے کمیونٹی بنائی ہوئی ہے تو ان لوگوں نے ایک سپیشل سویٹر کا اسٹال یہاں پہ ایک مارکٹ کہیں گے تو وہاں پہ انہوں نے لگایا ہوا ہے تو بس وہاں پر بڑی ہی اچھی کالیٹی کے سویٹر ہم نے دیکھے تھے تو بس میں نے میری بیٹی نے وہاں پر ایک سویٹر جو ہے وہ پسند کیا تھا تو ہم لوگ یہاں سے کچھ گروسری لینے کے بعد وہی چلے گئے تھے پھر وہاں سے ہم نے سویٹر جو ہے وہ لے لیا تھا تو اس لئے میں نے وہ آپ سے کلیپ جو ہے وہ شیئر نہیں کی کیونکہ پھر مجھے وہ کلیپ جو ہے مجھ سے مس ہو گئی تھی میں نے وہاں پر ویڈیو کوئی بنائی نہیں تھی تو بس جی ہم لوگ یہاں سے گھر آ گئے تھے تو بس وہاں جو سپر سپر مارکیٹ تھا وہاں سے میں نے جو اپنے لئے آئین خریدی تھی کیونکہ آئین جو ہے وہ میری کافی پرانی ہو گئی تھی اور وہ خراب ہو گئی تھی تو اسے بنانے میں کافی زیادہ جو ہے وہ خرچا رہا تھا اس وجہ سے میں نے نئی آئین جو ہے وہ اپنے لئے خرید لی تھی اس کے ساتھ ہی میں نے کچھ پنیر وغیرہ بھی لینے تھے تو چونکہ جو سپر شاپی ہوتی ہے نا اس میں جانے کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان وہاں پر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بہت ہی فریش مل جاتی ہیں اور ایک ہی شاپ کے اندر ہمیں ہر طرح کی آئیٹمز جو ہے وہ اویلیبل ہو جاتی ہے تو میں نے اس کے ساتھ ہی پنیر کے ساتھ جو ہے وہ بٹر وغیرہ بھی خریدہ تھا تو انشاءاللہ آنے والے ویلوگز میں آپ میرے دیکھے گے کہ میں آپ لوگوں کو بہت اچھی ریسپی پنیر سے اور بٹر سے بنانے والی بہت اچھی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو بس اس کے ساتھ ہی آج کل سردیاں آئی وی ہیں تو بچوں کے لیے کچھ بوڈی لوشنز وغیرہ میں نے لینے تھے وہ میں نے لے لیا تھا ساتھ ہی پھر میں نے یہ جو سپائس جار تھا مجھے یہ بڑا اچھا لگا چھوٹا سا تو یہ میں نے وہاں سے لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی پھر میں نے اپنی بیٹی کے لیے جو ہے وہ سویٹر بھی خرید لیا تھا تو بس اس کے یہ جنرلی جو چیزیں میں نے وہاں سے یہ لی تھی کیونکہ آج کل وہاں پر بھی سیل لگا ہوا ہے تو کافی اچھے کم پرائز میں بہت ساری چیزیں وہاں پر اویلیبل تھیں تو میں نے اپنی بیٹی کے لیے نہانے کے لیے اس کے میں نیویا کا جو شاور جیل ہوتا ہے وہ یوز کرتی ہوں تو وہ میں نے ایک پر ایک جو فری تھا تو میں نے وہ خرید لیا تھا ساتھ ہی پھر میں نے جو ماؤت فریشنر ہوتی ہے وہ بنانے کے لیے کچھ سوپ اور اجوائن وغیرہ کے پاؤچ تھے پیکٹس تھے وہ میں نے خریدے تھے اور بس یہ ساری چیزیں خریدنے کے بعد پھر ہم لوگ گھر آ گئے تھے تو بس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے جو سویٹر تھا وہ کتنا کیسا لیا تھا تو جو سویٹر تھا نا وہ ان کی جو رینج ہوتی ہے وہ سٹارٹنگ رینج ان کی لگ بگ تھاؤزنز کے تھاؤزنز سے سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ بچوں جو سویٹر تھے ان کے ہاں پر بہت ہی کم ورائیٹی کے تھے اور بہت ہی کم پیسز تھے تو بس یہ دو شاپ پر مجھے دیکھنے کو ملے تو میری بیٹی کو یہ والا سویٹر جوہ وہ کافی پسند آ گیا تھا تو میں نے اس کے اندر پنگ کلر دیکھا تھا لیکن پنگ کلر میں چونکہ اس کی سائز کا آویلیبل نہیں تھا تو پھر میں نے یہ والا کلر اس کی سائز میں آویلیبل تھا تو یہ لے لیا تھا تو یہ والا سویٹر ہم کو جو دیکھ سکتے ہیں آپ کے سیون تھرٹی میں جو ہے وہ ملا تھا تو ان کے ہاں کے جو پرائزز ہوتے ہیں سب کے فکس ریٹ ہوتے ہیں تو بس یہ بڑا خوبصورت تھا اور اتنا کوئی سوفٹ تھا بلکل بھی بچے کو جو ہے اس کے اندر ایچنگ وگرہ نہیں ہوگا اور اتنا سوفٹ تھا اور بڑا گرم بھی تھا مجھے ایسے لگا کہ اس کے اندر بچوں کو سردی جو ہے وہ بہت ہی کم محسوس ہوں گی تو مجھے یہ بڑا ریزنیبل اور بڑا ہی ڈیسنٹ لگا اس لئے میں نے یہ خریدا تھا تو آپ لوگوں نے ضرور کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی میری چوئیس اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اپنا سپورٹ بتانا ہے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اپنی کمیونٹی اور فرنڈ سرکر میں ضرور شیئر کریں اور انشاءاللہ آنے والے ویلوگز میں آپ لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ بنے رہے تو بس ملتے ہیں ایک نئے ویلوگ میں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ